پرائیم منسٹر نہ جواب دیتا تھا نہ تلاشی دیتا مردے پرانے اکھیڑیں گے عدالت عزمہ کی طرف سے ہمیں انصاف پر ملے گا چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے درخواستوں کی سماعت شروع کی تو وزیر آزم کے بچوں کی طرف سے چار سو صفات پر مشتمل دستاویزات عدالت میں پیش کی گئیں جس میں نواز شریف کی ٹیکس ادائیگی اور کاروبار کی تفصیل درج ہے اس موقع پر جسٹس عزمت سعید نے کہا کہ گزشتہ روز 6625 دستاویزات دمہ کرائی گئیں جن کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے نشاندہی کی کہ ایک دستاویز میں تو اخباری خبریں ہیں چیف جسٹس نے پھر یاد دلایا کہ بدنوانی کے مخدمات سننا سپریم کورٹ کا کام نہیں اس موقع پر تاریخ اصد ایڈوکیٹ نے کہا کہ عوامی عہدوں پر فائز لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کہیں پاناما پر سپریم کورٹ میں علیدہ سیل ہی نہ بنانا پڑ جائے جسٹس عزمت سعید نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا کہ پہلے آپ نے چار فلیٹس کی انکواری کا کہا اب 600 صفحے جمعہ کرا دیئے ان دستاویزات کا ناصر ہے نہ کوئی پیر چیف جسٹس نے وزیراعظم کے بچوں کے وکیل اکرم شیخ سے سوال کیا کہ ان کے موقعوں کا اگر ریکارڈ جمع نہیں کرانا تو انہیں بتا دیں اکرم شیخ نے جواب دیا تمام دستاویزات مہیا کر دی ہیں صرف ایک دستاویز جمع نہیں کروائی جس پر جسٹس عزمت سعید نے کہا کہ اگر ریکارڈ دینا ہے تو آج ہی دیں اکرم شیخ نے نشاندہی کی کہ ایک دستاویز پر قطر کے سابق وزیراعظم اور وزیر خارجہ کے دستخط ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے مزید دستاویزات دینے کی اجازت کی مخالفت کی چیف جسٹس نے بھی اکرم شیخ سے دستاویزات آج ہی جمع کرانے کا کہا چیف جسٹس حامد خان سے بھی کہا کہ تمام ریکارڈ آنے دیں جس پر اکرم شیخ نے قطر کے دستاویزات عدالت میں جمع کرائیں اکرم شیخ نے عدالت کو بتایا کہ وزیراعظم کے والد محمد شریف نے راشد المکتوم کی مدد ہی سے بزنس قائم کیا تھا اور پاکستان سے کوئی پیسہ باہر نہیں گیا تھا اس پر جسٹس خوصہ نے نشاندہی کی کہ وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ جو بچا کچھا سرمایا تھا اس سے دبائی میم مل لگائی اور دبائی والی میل فروخت کر کے عزیزیا میم مل لگائی کہ اس کی مزید سماعت جمعرات کو ہوگی